بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں آج کے اس وائس میسج کی جانب آپ طبعہ سے محصول ہیں بٹو صاحب میں آکھے پات کر رہوں طبعہ سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی میں بکری ہے اور دوست کے بچی ہیں تو بکری پہلے وہ صحیح کھا رہی تھی آپ کا جو جو میں بیر ہوں آپ نے ایک طبعہ دو ٹھیک تو اب اس نے کھانا بہت کم کھانا کم کر دیا ٹھیک پرگنٹ ہے اڑائی منت کی تو اس کو پہلے ہیں تقریبہ پانچ ماہ کی تو اس کو پہرہ ہو گیا بیٹ پہلے ہیں اگل میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا تو ڈاکٹر نے تھوڑی سی انجیکشن دیے تو انٹیو بیٹک اور ایک انٹیو بیٹک کی دیتی جس کو پانی میں پانی مکس کر کے دینا لیکن سے فرق نہیں ہے تو اس کو بھی یہ دے سکتے ہیں تو آپ نے بارے کیلئے بڑا ہوئے کہ سرسوں کی تیر میں ترپین کا ہنگ ڈال کے اس کو پانی اس کو دے سکتے ہیں دوکٹر صاحب کھانی پکتے ہیں اس کو کیا دیکھتا کہ یہ تک ہے جب سے وہ کھانا پینے سٹارٹ کریں اور جو ہے اس کا اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے جیتا بتاتا ہوں مقدار کے ہمارے سے بتا دے پانچ مارکی پٹھ ہیں اس کو اپارا ہوگا میری جان فکر ہی نہ کریں اللہ فضل کرے گا جو کم کھا رہی ہے یا آف فیڈ ہے وہ فیڈ پہ آ جائے گی اس کو تھوڑا ہیپا گن کا ٹکہ لگانا ہے پانچ سی سی کا یا چار سی سی کا لگا دیں چار سی سی کا ایک دن چار سی سی کا دوسرے دن ہیپا گن یا ہیپا گار صرف پہلا مہینہ اور آخری مہینے نہیں لگاتے یہ درمیان میں لگاتے ہیں آرام سے اور یہ کھانا پینا شروع کر دے گی زبردست کھائے گی اور پھر مجھے آپ نے بتانا ہے اور اس کو سٹامک پوٹر تو آپ دے ہی رہے ہیں اور نہ ہو تو کارمی نیٹیو مکسچر بھی رکھ لیں اپنے پاس اور یہ پاٹھ کے لیے بھی جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں پاٹھ کے لیے تو وہ ہی جو ہنگ والا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی چل جائے گا نہ ہو تو ایک چھٹانک ایک چھٹانک کمتا ہے 50 ایمل ایک چھٹانک لے لیں تیل سرسوں کا لے لیں یا السی کا لے لیں آج کل سردی ہیں نا السی کا تیل مل جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک چھٹانک السی کا تیل اور ایک چھٹانک اس میں پانی ڈال لی اور میڈی اوریل کے ٹیکے ملتے ہیں میڈی اوریل میڈی اوریل پینے والے ہوتے ہیں میڈی اوریل وہ ٹیکے لے آئیں وہ بھلے ایک ہی اس میں ڈال کے بڑے جانور کو چار ہم ڈلاتے ہیں پانچ بھی ڈلوا دیتے ہیں لیکن اس کو یہ پٹھ ہے اور اس کے لیے آپ ایک میڈی اوریل بھی ڈال دیں وہ پلا دیں ایسے بہترین اس کا اپھارہ اتر جائے گا باقی اپنے گھر میں وہ گرائی وارٹر ضرور رکھنے اس کے خاص طور پر پٹھ کے لیے یا وہ بکری کے بچے ہیں ان کے لیے بھی گرائی وارٹر ضرور رکھیں وہ گرائی وارٹر بھی گائے بگائے وہ دے دیا کریں وہ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے میری جان فکر نہیں کرنا اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اور پھر مجھے فیڈی بیک دینا ٹھیک ہے اللہ حافظ